اسلام علیکم ناظرین اکراہ آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات اور حج کمیٹی کے سرگرمیوں سے واقف کروایا ریاست تلنگانہ میں چار ہزار تین سو اسی نئے گرام پنچائت دو اگست سے کام کرنا شروع کر دیں گے اس طرح تلنگانہ میں گرام پنچائتوں کی جملہ تعداد بارہ ہزار سانچ سو اکتالیس ہو جائے گی ریاستی وزیر پنچائت راج جبلی کرشنا راؤ نے آج میڈیا کو بتایا کہ کہ ہر پانچ سو افراد کی آبادی پر ایک گرام پنچائت تشکیل دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ فیل فور نو ہزار پنچائت سیکریٹریز کی قدمات درکار ہیں انہوں نے اس سلسلے میں چیف میسٹر کے چند شکراؤ سے آئیش کی ہے کہ وہ اجازتوں کی مندوری دیں انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ گرام پنچائتوں کا مقصد یہ ہے کہ نظم نظر کو ایک دوسرے سے خرید کیا جائے سلے ورنگل میں نرسم پیٹ کر رکنے سنبھلی ڈیم آدو ریڈی نے منگل آفارے پیٹ منڈل کی دو ہزار ایک سو اکر اوقافی ارادی پر کاش کرنے والے ساسوں خاندانوں کو ورگ بوٹ کی نوڈیس کے خلاف ریاستی ورگ بوٹ سے نمائندگی کی ہے میڈیا سے باشد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ورگ بوٹ کے صدر نشین اور سی او سے شخصی طور پر ملاقاب کرتے ہوئے نمائندگی کرنے کے خواہش مند تھے لیکن دونوں کی ادم موجودگی میں انہوں نے اسسسٹنٹ سیکیٹری ورگ بوٹ کو ایک یاد داشت دی ہے ورگ بوٹ کی نوڈیس پرپس لینے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ گوشتہ ایک سو صاحب سے یہاں لوگ کاش کر رہے ہیں ورگ بوٹ کی اچانک نوڈیس سے سرکڑو خاندان کے گزر بسر کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے چیف سیکیٹری اسکے جوشی نے تیلیں گانہ سے متعلق پندرے میں ایک فینس کمیشن کے زمداروں کے ساتھ ایک جائزہ جلس میں تلیف امور پر غرب افض کیا اور پنچہ اتراجداروں کو مستقم کرنے انہیں مالیے کی فراہمی پر زور دیا اس جلس میں جی آر ای ڈی فینس انڈ وزر کے علاوہ مختلف محکموں کے سیکیٹری شریک تھے انسانی سمگلنگ ایک سلکتاوہ عالمی مسئلہ بنتا جا رہا ہے جس کے تدارک کے لیے دنیا بھرک ممالک سخت خوانیر بنا رہے ہیں ہندوستان نے بھی سلسلے میں پارلیمنٹ کے جاریہ مانسوسیشن میں انزاد ہیومن ٹرافک بل منظور کیا ساری دنیا میں آج یوم مخالف ہیومن ٹرافک منایا گیا ڈی جی پی آفیس لکڑی کا پل میں منخضہ ایک تقریب میں ڈائرکٹی جنرل پولیس مہندر اڈی نے ایک مینویل بک جاری کیا جس کی روجنی میں پولیس وزدار ایسے جرائم کے خلاف کاروائی کر سکیں گے ایڈیشنل ڈی آئی جی سی ای ڈی گووین سنگھ ایڈیشنل کمیشنر سواتی لکڑا اور پزم شیری ایوارڈ یافتہ جہدکار سنیتہ کرشنن بھی موجود تھی عالمی لیبر آرگنیزیشن کے مطابق اب تک اکیس ملین افراد خاص کر لڑکیوں اور بچوں کی اسپگلی ہوئی ہے اور ایک سہائی سیداد یعنی اٹھارہ ملین افراد صرف ہندوستانی ہے مردوں بچوں کو مذہوری کے طور پر اور لڑکیوں کا جنسی کاروبار کے لیے سال کیا جاتا ہے سواتی لکڑا نے بتایا کہ تین سال کے دوران ریاست میں تین ہزار بچوں کو اور لڑکیوں کو بچائے گا ریاست دلنگانہ کے زہیر آباد ہائی وے پر ایک حادثہ رونما ہوا بتایا گیا کہ ہیدار آباد کے کچھ لوگ گل برگا سے واپسی کے دوران راستے میں چائے خوری کے لیے یہاں رکے اور سڑک پار کرنے کے دوران ایک سویفٹ ڈیزائر تیز رفتار کار نے انہیں ٹکر دی دی جس میں دو آدمی شدید زخمی ہو گئے ایک ہے محکوے پولیس سے وابستہ چنچل گڑے کے ساکین ہوم گارڈ اٹھالیس سالہ محمد سالہ الدین اور ان کے ایک ساتھی نسرت ان دونوں شدید زخمیوں کو فوراں ہیدار آباد لاکر کیر ہسپٹل میں ایک کو شریک کروایا گیا اور ایک کو نیمس میں بھرتی کروایا گیا کیر میں شریک سالہ الدین نے آج دم توڑ دیا ہے جبکہ نیمس میں زیر علاج نسرت کی حالات بھی ٹھیک نہیں بتائی گئی ہے اس موقع پر سالہ الدین کے رشداروں نے محکومے کی جانب سے صحیح مدد مہیاں نہیں کروانے پر ان کے خلاف میں احتجاج کیا ہے میکسین ہیلپ پرادکٹ کے ذریعے تمام کل ہیلپ اینڈ فٹنیس فسٹیول ہیدار آباد کی ریڈیسن ہٹل میں منایا گیا جس میں کمپنی کے برینڈ ایپیزر اور عالمی رسلر واہید کے علاوہ جس میں کمپنی کے برینڈ ایپیزر اور عالمی رسلر واہید کے علاوہ میکسین کے ہیلپ پرادکٹ کی بات بتائی اور کہا کہ استعمال سے کوئی مدرسرات نہیں ہوتے ہیں اور لوگ ان کا بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام مشاء اللہ سے کیسا رہا آپ کا سفر الحمدلہ بہت اچھا سفر تھا ہم دونوں کا ماشاء اللہ پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمارے ہیدر آباد میں خوبہ ٹرائیوز اتنی پیاری فیشن کی جانتے ہیں خوبہ ٹورس اینڈ ٹرائیوز کی جانتے ہیں تمام خوبہ کرنے والوں کے لیے ہینڈ بیک شولڈر بیک کے علاوہ پانچ ڈیٹر کا سلزم پری دیا جائے گا بیسٹ پرائیس بیسٹ سربیس خوبہ ٹورس اینڈ ٹرائیوز کے ساتھ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی رامارہ انہیں آج اپنے الخے سنبھلی سلسلہ کے پیدھری منڈل میں گرام پنچہ آفز کا پتا کیا اس مقیر پر اپنی تخریر میں انہوں نے ٹیالس حکومت کے کارناموں کا تفصیلی تذکرہ کیا اور کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں چننگانہ ایک پسماندار ریاست تھی انہوں نے کانگریس پر تنخیط کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے دور میں حیضر آباد کے بجائے دلی سے حکومت چلائی جاتی تھی اور دلی کی منظوری کے بغیر یہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کیٹی رامانو نے کہا کہ کانگریس ادم کارکردی کے بعد ریاست میں حکومت کرنے کے اختے محروم ہو چکی ہے سہبار آباد پولیس کمیشنریٹ میں آج انسانی اسپنگلنگ کا سہبار آباد پولیس کمیشنریٹ میں آج انسانی اسپنگلنگ کا مخالف عالم دین منایا گیا جس میں اس جرم کے شکار افراد کے حالات سے عوام کو واقع کروائے گا اور اسے تحفظ اور خوک سے لوگوں کو بھی آگاہ کیا گیا یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ پورے ملک میں مغربی بنگل کے بعد تلگو کی دونوں ریاستیں اندر پردے چھوڑتا لیں گانا فیمن ٹرافیکنگ میں دوسرے نمبر پر ہیں ان کا زیادہ تر شکار خواتین ہوتی ہیں جنہیں پہاشی کے لئے استعمال ہلکیا جاتا ہے عام طور پر لڑکیوں کو پورکشش وعدوں سے پہلے تو اپنے جال میں پھسا جاتا ہے پھر ان کا جنسی حصصہ ہلکیا جاتا ہے ایک بات جب لڑکیاں اسے جال میں پھجاتی ہیں تو پھر ان کا نکلنا محال ہو جاتا ہے اس تقریب سے ریٹائٹ آئی جی امہ پتی ڈی سی پی آنا سویا شی ٹیم کی اسپیکٹر سنیتہ مہیتہ کے ڈائریکٹر پی رمیش شکر ایڈی پران انڈیا کی سینئر پروگرام مینیجر انیتہ کمار چائل پروڈیکشن اسپیشیلسٹ صدار مرلی اور دوسروں نے مخاطب کیا شہر کی مختلف شیعہ تنظیموں انجومنوں اور ماتمی گروپ نے جان ابراہیم کی آنے والی فلم ستیہ میں جیتے کے خلاف ایک احتجاجی جلوس کمیشن پولیس کے دفتر پرانے عمیل تک نکالا ان کا کہنا ہے کہ اس فلم میں ماتم سے متعلق خابل اعتراض منظر فلم آیا گیا جس سے شیعہ فرقے کے جذبات مجروح ہوئے اس جنوب کی خیادت ممتاز شیعہ عالم دین علامہ مصار حضر آقا نے کی بعضی ایسا ایک مفت نے جبکہ کمیشن پولیس سوزون بھی ستنا رہن سے ملاقات کرتے ہوئے ایک یاداش پیش کی اور اس فلم کے متنازعہ منظر کو حضب کرنے کا مطالعہ کیا جبکہ کمیشن پولیس نے تیخون دیا کہ وہ مطالعہ حقام اور سنسر بڑھ سے رابطہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں ضرور نہیں کروائی کریں گے اور شیعہ فرقے کے جذبات اور احساسات سے انہیں واقع کروائیں گے چیف سیکرنٹری اسکر جوشی نے محکم سیویل سپلائز کو دیداروں کے ساتھ ایک اجلاس میں جس میں کمیشنر سیویل سپلائز اکن سبروال بھی شریک سے ریاست کے گوداموں میں انعاج کے تحفظ اور ان کے منتخلی سے مطالعہ اقدامات کا جائزہ لیا ہوں موسیقی الحمدللہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ قوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیاہیت واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپریٹ آفیس وغیرہ میں پلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجنگر کولنی بیسائیڈ ریان ہوتیل ہیترپاد پروپریٹر سید راشید علی ماجید پون نمبر 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ہمارے ملک کے بھگوڑوں کے ہزاروں کروڑ کا دیوالیا لگا دینے کے بعد بھی پی ام موڈی نے اکتر پردیش کا دورہ کرتے ہوئے لکھنوں میں ساٹھ ہزار کروڑ کی اکیز پری اوجناوں کا اعلان کیا اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ملک کو بنانے میں کاروباری کسانوں کی طرح ہی کام کرتے ہیں پی ام موڈی نے صاف صاف ان الزاموں کا انکار کر دیا ہے جس کے تحت لوگ ان کے خلاف جا رہے ہیں انہوں نے اپنے من کی بات میں یہ بات کہی دی ہے کہ ملک کے کچھ انڈسٹریریسٹ کے ساتھ کام کرنے میں انہیں فقر ہے جبکہ اپوزیشن ان کی طرح علانیا ایسے کام نہیں کرتی ہے بھارت کا شہرت یہ ہفتہ من کی بات پروگرام کی تفصیل اب ریڈیو کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویجن پر بھی آنے لگی ہے گاؤں میں بھی بجلی پہنچ گئی ہے اور اب وہاں بھی ٹی وی کا راج آ گیا ہے واضح رہے کہ من کی بات کی چھہیلیسویں بیٹک میں پی ام موڈی نے لوگ مانیا تلک کے جنم دن کے موقع پر ان کے نعرے سوطنتر و میرا جنم صد ادھکار ہے کو یاد کیا اور ان کے ساتھ ساتھ چندر شکر آزاد کی خربانیوں کو بھی یاد کرتے ہوئے ان دونوں کو خیراج اقیدت پیش کی آسام میں بی جے پی حکومت کے آ جانے کے بعد ریاست میں آدھار کے علاوہ ایک نئے سسٹم کا ڈرابٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے جسے انہار سی کا نام دیا گیا اس کے تحت وہاں کے سبی لوگوں کو اپنے نام اس میں رنجسٹر کروانے ہوں گے اور اس کے لیے انہیں موقع دیا جائے گا ویسے آسام میں بھی کشمیر کے طرح فوج حالات کی نگرانی کر رہی ہے کیونکہ بات مشہور ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس کیمل لانو کے ڈی ایم کے سپریمو ایم کرونا نے دی جنہیں بڑا بے کی کمزوری کی وجہ سے دوافینے میں شریک کروا دیا گیا تھا ڈاکٹرز نے اب ان کی صحت مضبوط بتائی ہے ویسے باہر ان کے چاہنے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے نائم صدر جمہوریہ ایم بینکین ایڈو نے اسپطال پہنچ کر آئی سی او میں زر علاج لیڈر کی آیادت کی ہے پچھلے چار سالوں سے مسلسل خبروں میں لالیے جانے والے جمع کشمیر میں صدر راج کی کیل ٹھوک دینے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کئی جگہوں پر جھڑکوں کے واقعات سامنے آہی رہے ہیں اور ابھی خبر ملی ہے کہ وہاں کے پلواما زلے میں سی ار پی ایف کے ایک جوان کو اس کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا ہے لہٰذا حملہوروں کی تلاش شد و مست سے شروع کر دی گئی ہے بیہار کی حکومت میں بی جے پی کے شامل ہو جانے کے بعد آسمانی خہر سے دو چار ریاست کے مظفر پور کے ایک شلٹر ہوم کی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جسمانی چھیڑ چھاڑ اور زیادتوں کے شکایتوں کے معاملے میں مرکزی حکومت نے اپنی سی بی آئی کو کیس درج کرنے کے لیے آگے بڑھایا ہے اس سلسلے میں شلٹر ہوم کے سارے انتظامیاں کو خسروار بنایا گیا ہے اب دیکھنا ہے کہ حکومت کی سی بی آئی عوام کو کیا ریپورٹ دیتی ہے ہمارے ملک میں آدھار کانٹ کے سلسلے میں کئی تنازیات کے چلتے حکومت کسی بھی بات کو ماننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے حالانکہ آدھار نمبرز کو لے کر ابھی تک سیکڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور بہت سارے لڈ بھی جھکے ہیں لیکن حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ آدھار کا پورا ڈاٹا بلکل محفوظ ہے ویسے ابھی عام انتخابات دور ہیں اور عوام کے ہاتھ میں صرف اپنا اوٹ کا کارڈ بچ کر رہ گیا ہے وہ بھی صرف ایک بھرم کی طرح بی جے پی حکومت والی ریاست راجستان کے شری گنگن نگر کے علاقے پدم پور میں ایک بڑا حادثہ ہوا دھان منڈی میں ٹریکٹرز کے مقابلوں کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے بہت سارے لوگ جب ایک ٹین شیڈ پر چڑ گئے تو وہ ان کے وزن سے ڈہ گیا جس کے تحت سو سے زیادہ لوگ شدید زخمی ہو گئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں